اپنے سامنے کرا قدم درہ تیز ہو جائے تو سر ان سکن سے باتوں میں دیر ہو گئی اور میں سکون دیر سے پھر گئی کس نے کیا کس بچ ہے جب ساری کلاس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمندگی سے شرمندگی سے نیچے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں دیوان اس کی آنکھوں سے آنسوں دیوان یہ گزم اور انور مصود کی آواز ہو تو آپ اپنے آنسوں نہیں لوگ سکیں اب اس میں ماں کے پیار کی انتہا دکھائیں گے ہر ماں اپنی اولاد سے اگر اس سے زیادہ نہ کرے تو کم از کم اتنا پیار بولو رہا ہر ماں اپنی اولاد سے اگر اتنا نہ کرے اس سے زیادہ نہ کرے تو کم از کم اتنا پیار ضرور کرتے ہیں اور اللہ ستر ماں کے برابر ہم سے پیار کرتا ہے اتنے یہ ماں کا پیار آپ نے دکھا اس جیسا ستر ماں کا پیار ملائیں تو اللہ کا وہ پیار بنتا ہے جو وہ کم سکتا ہے اور یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پیار کرتا ہے جو پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے پیار کا جواب بولتے کیوں ہی ہوتا ہے میری محبت کا جواب محبت سے ملائیں تو ماں ہم سے اتنا پیار اور وہ چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم بھی جواب میں اس سے اتنا ہی پیار کریں ہم بھی جواب میں اس سے جتنا وہ ہم سے گئے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ مجھ سے تو میری اولاد اتنا پیار نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوتا ہے مایوس ہوتی ہوگی پریشان ہوتی ہوگی بچاری اور اب اندازہ لگائی ہے اللہ کا اللہ کا کہ جو اس طرح کے پیار کی انتہا کر دیتا ہے اس طرح کے پیار ستر ماہوں کا پیار ملائیں تب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے ستر ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے اور جواب میں ہم اس سے پیار نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہوگا اللہ محسوس کرتا ہوگا اللہ بھئی یہ کیا ہے میں اس سے اتنا پیار کر رہا ہوں اور یہ جواب میں مجھ سے پیار نہیں کر رہا اب ذرا یہ سوچئے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی ہم سے پیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا زبانی کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے زبانی کہہ اور کرنی رہا ہے ایک نشانی میں آپ کو بتا دو نشانی بتا دو آپ کو فورا بتا چل جائے گا کہ کون آپ سے پیار کر رہا ہے کون آپ سے پیار نہیں کر رہا ہے اور جو کہتا ہے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر تو دعوے دار آپ کی مرضی اور منشاطہ خیال رکھ رہا ہے تو وہ آپ سے پیار کر رہا ہے اور اگر نہیں رکھ رہا تو نہیں کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر پیار کرنے والا اپنی ذات کو جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کی ذات میں گم کر دی اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے اس کی مرضی کو اپنا لیتا ہے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اس کی ہستی کو اپنا لیتا ہے تو ذرا دیکھو کہ اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اللہ ہماری مرضی کا خیال رکھ رہا ہے کی نہیں رکھ رہا درہا معمولی سی بات ہے اس سے کتنا غور کر لو کہ صبح جب سے آپ جاگے ہو وہ صبح سے لے کر تھا آپ تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ گنیں گے اور اللہ سے واقعی ڈرتے ہوئے تو آپ کے آنسوں نہیں تھمیں گے کہ وہ جو ہم سے ستر ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے خالی آج صبح سے لے کر اس وقت تک میں اتنی اس کی نافرمانیاں کر چکا ہوں صرف ایک دن میں ایک دن کے صرف اتنے سے حصے میں میں اتنی نافرمانیاں کر چکا ہوں اور وہ پھر بھی مجھے سزا نہیں دے رہا وہ پھر بھی مجھ پر انعیات کر رہا ہے وہ میری جان لے سکتا ہے میرا رزق چین سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے کچھ میں نہیں کرتا ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں اور میں اس کا نافرمان کریم مندہ ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے اتنا پیار کر رہا ہے پھر بھی وہ مجھے اتنی محبت کر رہا ہے اور میں کیا جواب میں اس سے پیار کر رہا میں کیا جواب میں اس سے محبت کر رہا ہوں کیا کر رہی ہوں اور یہ بنیادی یہ سن لیں بنیادی بات ہے کہ حق تو تب ادا ہوگا کہ جب ہم پیار کا جواب پیار سے دیں گے جب ہم محبت کا جواب محبت سے دیں گے اور اللہ سے بہتر تو دوست کوئی نہیں اللہ سے بہتر تو محبت کرنے والا کوئی نہیں اللہ سے بہتر تو پیار کرنے والا کوئی نہیں اور وہ ہم سے سب کمہوں کے برابر پیار کر رہا ہے تو پھر ہم جواب میں اس سے پیار دونی کرتے پھر ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں شامل کیوں نہیں کر دیتے پھر ہم اپنی ذات کو اس کی ذات میں گم کیوں نہیں کر دیتے اور یاد رہا کہ جب آپ نے اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم کر دی تو اس کی مرضی آپ کی مرضی میں شامل ہو جائے جب آپ نے اپنی ذات اس کی ذات میں گم کر دی تو اس کی ذات کا پرتاؤ اس کی ذات کا عکس آپ کی ذات میں نظر آنا شروع ہو جائے دنیا کی ہر محبت دنیا کا ہر پیار آپ کے قدموں میں آ جائے گا آپ کو حقیب نظر آئے گا ساری دنیا آپ کو حقیب نظر آئے گا کام صرف اتنا ہے کہ جو آپ سے ستر ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے جو آپ سے ستر ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے اس کے پیار کا جواب بھی آپ پیار سے اس کی محبت کا جواب بھی آپ محبت سے دے اس کی محبت میں تمام محبتیں شامل ہیں اس کے پیار میں تمام پیار شامل ہیں خدا رب رحیم و کریم ہمیں اور آپ کو اللہ سے محبت کرنے اللہ سے پیار کرنے اور اللہ کی ذات میں اپنی ذات گم کر دینے کی توفیق اطاف سنبا اب اگر آپ ایسے کوئی سوال کرنا چاہے تو کیا سکتا ہے جی کسی نے آپ کڑا کیا جی آپ بتائیں سر اللہ سے پیار کا دعویٰ تو کیا دے سکتا ہے لیکن اس کا ثبوت کیا سے دے سکتے ہیں یا اس کا طریقہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ تو دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ثبوت کیسے دیا جائے کہ ہم واقعی اللہ سے پیار کر رہے ہیں بہت آسان سی بات کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں اور ہر وہ کام جو اللہ کو نا پسند ہے وہ نہ کریں اور ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا شروع کر دے اس کا ثبوت خود بخود مل جائے اس کا ثبوت خود بخود مل جائے اور جب آپ یہ شروع کریں گے آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں دیں جی کوئی اور تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں خدا رب رہیم و کریم ہمارے لئے آسانیے پیدا کریں اور ہمارے کونک ہماری کونک کو